پنجاب میں جالندھر کے حلکہ شاہکوٹ ایریا کے گاؤں میں آئی بار کے کارن جنجیون است ویست ہو چکا ہے ستلوز دریہ کے پانی کے کارن آئی بار نے کئی گاؤں پربھاویت کر دیے ہیں اور گھروں کے ایک فلور تک پانی چھو رہا ہے جالندھر کے حلکہ شاہکوٹ کے گاؤں میں ستلوز دریہ کے باندھ سے ٹوٹ کر آئے پانی نے قریب 30 سے 40 گاؤں کو ڈبو کر رکھ دیا ہے تو وہیں NDRP کی ٹیمیں ریسکیو کر گاؤں میں پسی لوگوں کو نکالنے کے لیے کارے کر رہی ہیں ان سب کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب کے ستھانی نکائے منتری ملکار سنگھ بھی گاؤں ملڈا میں پڑے پڑاو کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے اور لوگوں کی سہیتہ کے لیے بہاں پر پہنچے آپ کو بتا دی کی پریابرن پریمی راجی سبہ سانسر سنسی چیوال کے لوگ پرساشن کے دوارہ باندھ چونڈنے کا سمان مانگوا کر کارے کر رہی ہیں اور وہیں گاؤں میں پسی لوگوں کو ریسکیو کر باہر نکالنے کا کارے NDRP کی ٹیمیں لگاتار کر رہی ہیں ستھانی نکائے منتری بلکار سنگھ گاؤں ملڈا میں پڑے پڑاک کو دیکھنے کے لیے پہنچے تھے جہاں انہوں نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالات کافی نازک ہوئے پڑے ہیں انہوں نے کہا رات کو وہ راجی سبہ سانسر سنسی چیوال کے ساتھ دھائی تین بجے یہاں سے نکلے تھے کیونکہ اس وقت ستھی کنٹرول میں نہیں ہو پا رہی تھی ستھولو تریہ کے پانی کا اوبرفلو ہونے کے کارک باندھ ٹوٹ گیا انہوں نے کہا جو لوگ گھروں میں فسے ہوئے ہیں انہیں بہا نکالنے کے لیے ٹیمیں اپنا کارے کر رہی ہے اور ان کے لیے رہت کیمپ لگائے گئے ہیں پانی دی اوبرفلو ہونے رات جڑا سی میں تے سانت بلوید سنگھ سی شیچے والا جدے اسی رات کریم ٹائٹن بری اتھا گئے ہیں اور جدوں ساڑے واسنی چلیا کونکہ صرف ہمارے سیوہ دار سکے ساڑے دار کچھ اور سنگ سی پنڈا دی لیکن آلٹیمیٹلی پانی دا جدوں وہاں جیدہ ہو گیا تے پانی جڑا سی بے کپ ہو اسی رات دی راتی ساری انمسٹیشن میں چکنے کیتا ہاتھ چکتا اور جڑا اس دے بے جڑا ہونوں اسوں بہت جو چہلات ہے پنڈا دے بچ کچھ لوگ وچھ فرسے ہویا ہے کچھ اپیل ایسی کر رہے ہیں سنگتہ نو کہ تسی مطلب بیڑیاں دے رہیں کسی طریقے دے رہیں ایسی بات جڑا انہوں مگا رہے گئے ہیں اور راحت کیمپا سی لائے لگا جگہ دیتے کیونکہ جو اندر فرسے یا کرانتوں باہر نکر رہے ہیں سو اس کر کے اس سارا جنہ پورے پنڈا دے اندر ہے اس نو پنڈا دے مان جو مکھ مانتری صاحب کو اندر سی مان جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ساری گل دیڑیاں انہوں نے بے کے ہر چیز میں یقین ہے ستھانے نکائے منتری بلکار سن نے کہا ہے مکھے منتری بھاگونت مان کو ہر ستیتی کے بارے میں بتایا گیا انہوں نے کہا یہ قدرتی آفتہ ہے ہماری طرف سے پکتہ پربند کیے گئے تھے انہوں نے کہا دریا کا باندھ ٹوپنے سے جو پڑا پڑ گیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے کارے شروع کر دیا گیا ہے اور آرمی کو alert کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سپیشل ٹیم بٹھنڈا سے منگوائی گئی سرکار نے بہت ودیہ بہتر پربند کیا ہے تھوڑے دن پہلوں جڑا سی گدر پینڈی جڑی سکے پانی جڑا ریتا سی بلوکیز ہوئی سکے اسے سپائی بھی کرائی جو کر سکے سکے اس طرح علاوہ جڑا سکے ایسی ڈپٹی کمیشنر ایس ایس پی صاحب نا میٹنگز کرکا کسارا ایڈمیسٹیٹیو پربند کی دینے ہیں گیا لیکن ایک قدرتی آفتہ ہونی ہے ستھانی نکائے منتری بلکار سی نے مانا کی رات تین بجے تک میں یہاں پر غاؤں کے لوگوں کے ساتھ تھی تھی کو دیکھتے رہے لیکن جب ان کا بس نہیں چلا تو ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے بیرو ریپورٹ ایم ایچ ون نیوز بیرو ریپورٹ